بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحید رحم والا ہے السلام علیکم اسلامی دعا انفو کے پیارے دوستوں میری بہنوں اور بھائیوں دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے جن لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے مظلوم مسافر اور والدین کی دعا قبول ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں ان کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں نمبر ایک مظلوم کی دعا نمبر دو مسافر کی دعا نمبر تین والدین کی بددعا اولاد کے حق میں مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ فاسق ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ فاسق ہو اگر فاسق ہے تو وہ اپنے عمال کا ذمہ دار ہے حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا والد کی جوا حجاب تک پہنچتی ہے مطلب یہ ہے کہ جب اولاد کے بارے میں باپ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے غزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامک دعا انفو کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل کے آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی ملتا رہے